بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبات ہم سید زمیر جعفری کی نظم آدمی پڑھ رہے ہیں ہم نے اس نظم میں دیکھا تھا کہ اس میں جو شاعر ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ انسانیت کی خوبیوں سے آئی ہو چکا ہے اور حوث لالج اور حصول دولت ان کی زندگی کا مہور بن چکی ہے اگرچہ عبادی بہت بڑھ گئی ہے لیکن انسان کوئی نہ کوئی ہے یعنی ماضی اور حال کے انسان میں یہی فرق ہے کہ ماضی کا آدمی صحیح معنیوں میں انسان تھا اور آج کے دور میں انسان کوئی شازو نادر ہی نظر آتا ہے تو ہم نے پہلے تین اشارت کی تشریح دیکھی تھی چوتھے شیر کے تشریح دیکھئے زندگی دیچے کہیں مو دیکھتی ہی رہ گئی اتنا اونچہ لے گیا جینے کا میار آدمی یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جو یہ آدمی اپنا میار زندگی جو ہے وہ اتنا بلند کر لے گا کہ زندگی کہیں نیچے مو دیکھتی ہی رہ گئی ہے یعنی شاعر جو ہے اس شیح میں بیان کرتے ہیں کہ آج انسان نے اپنی زندگی کا میار رہنے سہنے کا انداز اور کابیابی کا پیبانہ خدا جانے کیا بنا لیا ہے کہ ہر کوئی حیران اور رشستہ ہے کہ یہ انسان ہے یا زندہ ہے اس نے زندگی بسر کرنے کے لیے وہ انداز اپنا لیے ہیں جن کو حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مطلب عطیق ہے اس زندگی اور زندگی اسائشوں کے لیے اسے وہ تبدو کرنے پڑتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے یہ پیدا ہونے سے مرنے تک آرصہ کیسے گزرتا ہے وہ مقصد حیات بھول جاتا ہے اسے اپنی ذات کا احساس تک نہیں رہتا اور دوسروں کی مدد ان کے دکھ اور غم میں شریک ہونا تو بات کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ زندگی کہیں دور مور دیکھتی ہے حیران اور پریشان ہے کہ یہ انسان ہے اشرف المخلوقات ہے خدا کا نائب ہے اور اس کا خلیفہ ہے جسے خدا نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ہو ورنہ عطائت کے لیے کچھ کم نہ تھے تو شیر کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اب حیران ہے پریشان ہے کہ یہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور انسان نے اپنے جینے کا میار جو ہے جینے کا جو فیمانہ ہے وہ کتنا انچا کر لیا ہے اور انسانیہ جو ہے وہ مو دیکھ کر تک رہی ہے حیران ہے اور پریشان ہے نقص دیکھئے عمر بر سہرہ نوردی کی مگر شادی نہ کی کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھتار بھی تھا سہرہ نوردی یعنی جگلوں میں پھرنا کیس یعنی کیس قبیلے کا جو دیوانہ یعنی عاشق تھا کتنا سمجھدار سمجھدار یعنی اکلمان یہاں پہ شائع کہتے ہیں کہ کیس دیوانہ جو کتنا کلماند آدمی تھا کہ اس نے تمام عمر شادی نہ کی اور زندگی سہرہ نوردی میں گزار دی یہ سہرہ میں پھرنے والا کیس لیلہ کا عاشق جو ہے اس کو کہا گیا ہے شائع نے تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ وہ کتنا کلماند تھا کہ اس نے تمام عمر شادی نہ کی اور لیلہ کی تلاش میں سہرہ میں مارے مارے پڑتا رہا یہاں ضمیر جعفری نے دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی پر تنز کی ہے کہ ان اکلماندوں سے تو وہ دیوانہ مجذوب اکلماند تھا کہ جس نے تمام عمر شادی نہ کی اگر شادی کر لیتا تو دنیا کی عبادی میں اضافی کا پائس مند ہے اور پھر خدا جانے اسے کن کن مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا عمر کے بیلے سے تلق رکھنے والے مجنو کو صرف ایک ہی غم تھا اور وہ تھا لیلہ کی محبت یعنی غمیں جانا اگر شادی کر لیتا تو پھر اسے غمیں دورا کا بھی رنگ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا تو یعنی دانش اور حکمت کی بات کر رہی ہے کہ وہ جو دیوانہ تھا عاشق تھا اس نے صرف لیلہ کے دکھ پالا اور اسرے دنیا کے جنجٹوں میں اپنے آپ کو نہ بسایا نیسٹ دیکھئے دانش اور حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدھ بھی یعنی دانش اور حکمت یعنی اکل مندی کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار کم آزار یعنی بے منور آدمی یعنی علم اور اکل اور ہر چیز کی حقیقت معلوم علم رکھنے کے باوجود بھی آج کے دور میں دوسروں کو دکھنا دینے والے آدمی کم ہی ملتے ہیں یعنی آج کے ترقی یافتہ دور میں دنیا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور انسان کے پاس علم دینائی اکل ادراک تجبیر ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا فن موجود ہے آج کا انسان ماضی کے انسان سے زیادہ باخبر ہے دنیاوی اور دینی علم کا حامل چاند ستاروں پر کمند داننے والا تہذیب جاپتہ ظاہری شان شکل کا حامل غرور و تکبر کا مارا آدمی ہر جگہ موجود ہے لگر ان میں بہت کام ایسی ہیں جو اپنے جیسے آدمی کو دکھنا دیتے ہیں آج کوٹھین کے باسی کاروں میں گمنے والے انسان تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے ہمسائے میں دیوار سے ملی دیوار ان کے پاس کون رہتا ہے کیا اس سے کچھ کھائے کیا اس نے کچھ کھایا پیا یا فاکے میں ہے یعنی انسان جو ہے وہ بلکل جو ہے لا تعلق ہے اپنے ہمسائے سے اپنے جیسے انسانوں سے اور یہ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میرے ہمسائے کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس دو ہونا ضروری ہے ہمارا ہمسائے ایک وقت اچھا کھانا کھاتا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ اچھا دو وقت کا کھانا ہونا چاہیے اور اس سے ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچیں میں تو مزے میں ہوں یہاں تک کہ وہ تو جو ہے وہ ہر طرح کی اسائشے دوننے میں مگن ہے اور اپنے گھر کا کورا کٹ کر جو ہے وہ بھی ہمسائے کے گھر کے سامنے ڈال کر خوش ہوتا ہے اور یہی آج کے علم و دانش کی دلیل اور اقل و حکمت کا ثبوت ہے تو اشائر نے کہا کہ ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں وہ زمانے میں دوسروں کا غم کھانے والے ہوں جبکہ اقل و حکمت کے باوجود آج کا انسان جو ہے وہ انسانیت سے لا تعلق ہو چکا ہے نقص دیکھئے دل رہن سومہ دستار رہن میں کدا تھا زمیر جعفری ایک مزیدار آدمی دل رہن رہن یعنی گرمی ہے رکھا ہوا ہے سومہ گرجے میں دستار یعنی پگڑی رہن میں ایک ادہ یعنی شراب خانے میں رکھی ہے تھا زمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی یعنی یہاں پہ زمیر جعفری یعنی شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے کہتے ہیں کہ زمیر جعفری بھی بڑا مزیدار آدمی تھا کہ اس کا دل تو گرجے کے تابع ہے اور پگڑی شراب خانی میں رہن ہے یعنی زمیر جعفری جو ہے وہ دوستو زمیر جعفری کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے وہ یعنی مخاطب ہے ہم سے کہ وہ تو بڑا ہی اچھا آدمی تھا اس کا دل تو گرجے کے تابع ہے یعنی جو کچھ اہل سومہ چاہتے ہے کہتے ہیں وہ کرتا ہے اور اس کی اپنی مرضی نہ تھی کہ وہ اہل گرجہ کے ماتحد تھا جو ماتحد ہوتا ہے وہ اپنے افسر کی بات سنتا ہے مانتا اور کرتا ہے پگڑی یعنی عزت اس نے شراب کھانے کی نظر کر دی ہے اور آج کے دو کے مسلمان پر گہری نظر تنز ہے کہ آج کا مسلمان مغربی تحذیب و تبدن کا شدائی ہے اسے ہر خبری انہی میں نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں افریزاد تک حقیق جانتا ہے ازاد ہونے کے باوجود اہل مغرب کا غلام ہے ازادی حاصل ہوئی ہے ستر سے اسی سال گزرنے کے باوجود ذہنی طور پر اسائیوں کا ہی مطی ہے اسائیوں کا ہی غلام ہے اور اپنا حسلہ جرت حمد خواہش مرضی سب کچھ اہل مغرب کو سومپ کر رہ گیا ہے شایر نے اپنے آپ کو اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے آج یہ دور کا انسان ازاد ہونے کے باوجود بھی اہل مغرب کا غلام ہے اس کی ذہنیت غلام مانا ہے اور وہ شراب قدے میں اپنی عزت اور گرجے میں اپنے دل کو بھول آیا ہے اس کو رہن رکھا ہوا ہے پہلے کشتی دوب جاتی تھی نظر کے سامنے اب گرے گا بہر اوکیانوس کے پار آدمی یعنی شاعر کہتے ہیں کہ پہلے کشتی دوب جاتی تھی نظر کے سامنے بہر اوکیانوس یعنی باہر امریکہ کے پار تو شاعر نے یہاں پہ بات کی ہے کہ ایک وہ انسان تھا کہ سب کے سامنے منع کرنے اور کوشش کے باوجود آدمی بازنا آتا تھا اور دیکھتے دیکھتے برائی کی دلدل میں ڈوب جاتا تھا اور ایک یور دور ہے کہ آج کا آدمی اپنے پیاروں کے سامنے نہیں بلکہ اس بسیع اور تمیل اور عریس مندر کے پار جا کر یعنی امریکہ میں ڈوبتا ہے اور ایسا جا کر گرتا ہے کہ اس میں اٹھنے کی امت نہیں رہتی یعنی واپس نہیں آتا اس شیئر میں ہر اس انسا پاکستانی پر تند ہے جو کہ امریکہ جانی کیلئے بے قرار اور بے چان ہے وہ کہتے ہیں کہ برائی اور بدیوں کا مرکز جہاں جا کر وہ بھنس گیا وہ اس زندگی اتنی مسروف اتنی کٹھن ہے کہ جو ایک دفعہ اس مسروفیت کے بھنور میں بدلت جاتا ہے پھر اس سے نکل نہیں پاتا اگر اتنی محبت اتنی مشاکت اپنے ملک میں رہ کر کی جائے تو کیا ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے مگر دور کے دور سوہانے جب قریب آ کر بجتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کان پھاڑنے کے برابر ہے اور دوب جانا محاورت استعمال ہوا ہے پہلے تو نوجوان ماں باپ کی مجودگی میں برائیوں کی دلدر میں فنس جاتے تھے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود برائیوں سے باز نہیں آتے تھے اور امریکہ جو دنیا کا سب سے ترقی یافت برائیوں کا گھڑ ہے وہاں جا کر ان کا کیا حال ہوگا وہاں نہ کوئی روپنے والا ہے نہ سمجھانے والا ہے وہاں درسوائی کا ڈر ہے اور نہ تباہی بروادی کا اس لیے تو آج کا مادہ پرس موجوان جب وہاں کے بھنور میں پھس جاتے ہیں وہاں کے دلدر میں پھس جاتے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی بھی راستہ ان کے لیے نہیں ہوتا اور وہ پھر اپنے اور پیاروں کے سامنے موت آنے پر مر جاتے ہیں اور آج کل امریکہ میں مرتے ہیں اور پیاروں کو خبر تک نہیں ہوتی کس حال میں ہیں تو اس نظر میں جیسے کہ نوان سے ظاہر ہے کہ آدمی خصوصاً آج کے دور کے اہل مشرق پر تنز ہے جو کہ مغربی تحزیم وطبدن کے دل دادہ ہیں اور مصنف نے نہایت خوبصورتی سے اس نظر میں آدمی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آج کے دور کا آدمی خسارے میں جا رہا ہے اس میں انسان کے تمام کوئی چیز نہیں ہے اس نے اپنی زندگی کو بلند کر دیا ہے جو کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے تو زیج طالبات امید ہے کہ آپ کو اس نظر کی سمجھ آگئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ